بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی کے پاس جا رہا ہوں سوچ رہا ہوں کسی سے مل کے آ رہا ہوں سوچ رہا ہوں آفیس جا رہا ہوں سوچ رہا ہوں ہر جگہ میں سوچتا ہی رہتا تھا ایون کہ جب مجھے رات کو نیند آتی تھی میں اس نیند میں بھی سوچتا رہتا تھا بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے میں نے اس چیز کو اورکم کرنے کے لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں اپنے ہر ایکسپیرمنٹ میں ناکام رہا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے تو میں نے ایسا کیا کیا کچھ کیا تو میں نے اس کے لئے بہت کچھ کیا لیکن الحمدللہ کچھ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ help کی اس چیز کو overcome کرنے کے لئے نمبر ایک تھی میری long breathing میں بہت زیادہ long breathing کی practice کرنا شروع ہو گیا جب میں long breathing کرنا شروع ہو گیا تو میرا جو focus تھا وہ میری breathing کی طرف آ جاتا تھا نمبر دو میں اپنی خیالوں میں اور اپنی سوچوں میں فرق کرنا سیکھ گیا خیال وہ ہوتا ہے جو ہمیں آتے رہتے آتے رہتے ہیں سوچ وہ ہوتی ہے جن میں ہم علشتے ہیں جن کو ہم سوچتے ہیں یہ فرق اگر آپ بھی سیکھ جائیں گے تو آپ بھی بہت جلد اس problem سے نکل جائیں گے اور سب سے best idea دوستو ایک best experiment یہ میں نے خود پہ implement کیا ہے اور اس کے results الحمدللہ 110% مجھے ملے ہیں گھر میں اگر آپ کے پاس multiple rooms ہیں تو ایک room آپ اپنا fix کر لیں اس کو mind میں آپ نام دے دیں thinking room کا وہ بھلے آپ اس کے اندر لکھ کے لگا دیں کہیں thinking room یا آپ اپنے mind کو ہی پکا کر لیں کہ یہ میرا thinking room ہے جب بھی جو بھی آپ کے خیال آئے آپ نے کہنا ہے یہ والا خیال میں اپنے thinking room میں جا کے سوچوں گا آپ کو بائیک چلاتے ہوئے کوئی خیال آیا ہے آپ نے فوراں اپنے آپ کو کہنا ہے کہ یار یہ والا خیال میں اپنے thinking room میں جا کے سوچوں گا کھانا پکاتے ہوئے کوئی خیال آیا ہے آفس میں کوئی خیال آیا ہے تو آپ نے ایک ہی چیز کہنی ہے کہ اس خیال کو میں thinking room میں جا کے سوچوں گا آہستہ 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 آپ جو اُلجتے تھے خیالوں میں وہ کم سے کم ہوتا جائے گا ایسا نہیں کہ اب آپ نے thinking room میں جانا ہی نہیں ہے روز کا تھوڑا سا ٹائم آپ نے اپنے thinking room میں جانا ہے بیٹھنا ہے اور کہنا ہے لو بھئی جتنے میرے خیال ہیں سارے آ جائیں میں سب کو سوچنا چاہتا ہوں believe me آپ کو ایک بھی خیال نہیں آئے گا آپ ایک بھی سوچ میں نہیں الجیں گے اور ایک چیز جن لوگوں کے پاس room نہیں ہے وہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں یا کہیں بھی even اپنے bed پہ ایک time fix کر سکتے ہیں کہ یار یہ میرا سوچوں کا وقت ہے یہ میری سوچوں کی جگہ ہے یہاں بیٹھ کے میں نے صرف سوچنا ہے اپنے خیالوں کو سمجھنا ہے اب جو پورا دن آپ خیالوں میں الج رہے ہیں پورا دن سے cut off ہو کے وہ چیز ایک specific portion میں آ گئی ہے اب وہ portion آپ کے control میں ہے آپ جب چاہیں اسے کم سے کم منیمم سے منیمم کر سکتے ہیں اب یہ art سیکھ گئے یقین کریں پورا دن سوچوں میں الجیں گے ہی نہیں اور جب آپ سوچوں میں نہیں الجیں گے تو آپ overthinking کو کم سے کم کم سے کم اور ایک دن ختم کر لیں گے دوستو ان experiments پہ اپنے عمل ضرور کرنا ہے اچھا actual میں ہم لوگ عمل نہیں کرتے ابھی لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے میرے whatsapp پہ message کر دیں گے کہ بھائی ہمیں help چاہیے کس چیز کے آپ کو help چاہیے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں ہارڈ topic پہ جو topic ابھی نہیں cover ہوئے بھائی مجھے اس پہ کہوں میں آپ کو ویڈیو بناوں اگر آپ کو میرا private وقت چاہیے تو اس کے پیسے ہیں وہ free نہیں ہے بھائی آپ ایک بار کوشش تو کریں یہ ویڈیوز بنای ہی ان لوگوں کے لیے جا رہی ہے جن لوگوں کو help کی ضرورت ہے لیکن جن کو میرا private time چاہیے اس کی fees ہے اگر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہمیں free میں ٹھیک ہونا ہے تو بھائی یہ ویڈیوز ہیں ایک چیز تو آپ کو ہر صورت کرنی پڑھنی ہے وہ ہم مینت مینت نہیں کریں گے تو آپ کس طرح اس problem سے نکل کے باہر آئیں گے لوگ کہتے ہیں دس دس سال سے دمائیاں کھا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے تو اللہ کے بندے ٹھیک کیسے ہوگے دمائیاں مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا حل آپ کے پاس خود ہے تو اس مسئلے کے حل کو اپنے اوپر لگائے اور اس problem سے نکل کے باہر چلے جائیں اگر آپ سچ میں ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس problem سے نکل کے باہر آ جائیں گے تو دوستو ویڈیو کا اقتطاعم یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیاء رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی